بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج نو نومبر برو سنوار ہم بات کریں گے رانہ سناؤلہ کی گرفتاری کے حوالے سے رانہ سناؤلہ کے خلاف ایک نیب انکواری پینڈنگ ہے جس میں کل دس نومبر کو رانہ سناؤلہ کو طلب کیا ہوا ہے نیب لاہور نے اور اس میں نیب نے ایک درخواست فائل کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں جس کے اوپر آج سمات ہوئی ہے جسٹس سردار احمد نیم صاحب کی سربراہی میں یہ دو رکنی بینچ ہے نیب کا جسٹس فاروق حیدر صاحب اس بینچ کا حصہ ہے یہ دو رکنی بینچ ہے جس میں آج نیب کی درخواست رانہ سناؤلہ کے خلاف فائل کی گئی اس کے اوپر سمات ہوئی ہے میں آپ کو اس کیس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں اور پھر آج کی سمات کے حوالے سے کہ نیب نے جو اتنی اہم درخواست فائل کی ہے اور نیب نے جو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا ہے کہ رانہ سناؤلہ کو گرفتار کرنا ضروری ہے وہ معاملہ کیا ہے رانہ سناؤلہ کو ایک نیب انکوائری میں بلایا گیا تھا اور رانہ سناؤلہ نے نیب میں جا کر جو جوابات تھے وہ دینے سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست زمانت فائل کر دی تھی اور اس میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ میں دسمبر 2019 میں میری اے نف کیس میں زمانت ہوئی ہے اور اس کے فوراں بعد مجھے نیب انکوائری کے لیے بلا لیتا ہے اور نیب کا مقصد یہ ہے کہ وہ مجھے گرفتار کرنا چاہتا ہے اور وہ مجھے زیادہ عرصہ جیل سے باہر نہیں رہنے دینا چاہتا اور مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ پلٹیکل وقتمائز کر رہے ہیں پچیس مارچ دوہزار بیس کو پہلی دفعہ رانہ سناؤلہ کو درخواست زمانت ان کو درخواست زمانت پانچ مارچ کو ملی تھی ابوری زمانت تھی پچیس مارچ کے لیے کیس لگا تھا لیکن پچیس مارچ کا آپ کو پتا ہے کہ کرونا ویرس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا اور اس لوگ ڈاؤن کو پھر چلتے چلتے یہ معاملہ آج تک دوبارہ کیس فکس ہی نہیں ہوا پچیس مارچ سے لے کر نو نومبر تک رانہ سناؤلہ ابوری زمانت پر ہیں اور وہ اس معاملے کو بالکل اہمیت ہی نہیں دے رہے اور جب ان کو نیب بلاتا ہے کبھی وہ چلے جاتے کبھی نہیں جاتے ایج ان کو یہ تھا کہ انہوں نے درخواست زمانت لی ہوئی ہے ابوری زمانت انٹیرم بل لے رکھی ہے لاہور ہائی کورٹ سے اب یہ جو معاملہ تھا اس کے اوپر نیب نے ان کو دوبارہ طلب کیا اور اب نیب نے یہ مائنڈ بنایا کہ ملزم کے خلاف کافی جو ایویڈنس ہے وہ مل چکی ہے اور اب اس مرحلے پر ملزم کو گرفتار کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر اب اس کو گرفتار نہ کیا گیا تو جو ایویڈنس ہے ملزم کے خلاف وہ ضائع ہو سکتی ہے کہ اس کو یہ گواؤں کو منیج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اس سلسلہ میں نیب نے ایک درخواست فائل کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں درخواست یہ فائل کی گئی تھی کہ رانہ سناولہ کو جو ان کی درخواست زمانت ہے اس کو فقس کر کے ڈیسائیڈ کیا جائے کیونکہ اس زمانت کی وجہ سے ہم ان کو گرفتار نہیں کر پا رہے اور ان کی گرفتاری ضروری ہے اور ہم عدالت کو وہ گراؤنڈ آف اریس دینا چاہتے ہیں کہ کن کن وجوہات کی بنیاد پر کن کن ثبوتوں کی بنیاد پر کن کن شہادتوں کی بنیاد پر ملزم کا گرفتار ہونا ضروری ہے اور ان کو جو عبوری زمانت دی گئی ہے یہ راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور ہم گرفتار نہیں کر پا رہے اور ملزم کے خلاف کو بڑی کاروائی نہیں ہو رہی یہ درخواست لے کر آج لاہور ہائی کورٹ میں نیب گیا تھا اور نیب نے جو عدالت کو درخواست فائل کی اس میں جو وکلات تھے رانہ سناولہ کی طرف سے نیب نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے جو ملزم سے سوالات پوچھے ہیں آج تک ملزم ان کا جواب ہی نہیں دے رہا تو جب تک ہم گرفتار نہیں کریں گے وہ اس کا جواب نہیں دے گا ملزم سے ہم نے یہ سوال پوچھا ہے کہ وہ سیاست سے آنے سے پہلے ان کے کیا اساس اجاد تھے اور سیاست میں آنے کے بعد ان کے اساس اجاد کیا ہیں اس کا جواب دے دے اور باقی جو سوالات پوچھے گئے وہ ان سے یہ پوچھا گیا عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ہم نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ سیاست کب شروع کی اور کتنی بار پبلک آفیس کو ہولڈ کیا ساتھ یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کے علاوہ کوئی سیاست میں ہے آپ کی فیملی میمبرز میں سے کیونکہ اس کیس کے اندر رانہ سنولہ کی بیوی کو بھی شامل تفتیش کیا ہوا ہے رانہ سنولہ کی بیٹی اور دمات کو بھی شامل تفتیش کیا ہوا ہے تو یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا اس آپ کی فیملی میں آپ کے علاوہ بھی کوئی سیاست میں ہے ساتھ یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کے کون کون سے کاروبار ہیں آپ کے کون کون سے بزنسز ہیں وہ کہاں کہاں پر ہیں سارے بزنسز کی ڈیٹیلز پوچھی گئی ہے ساتھ یہ پوچھا گیا ہے کہ تفصیلات بتائیں کہ آپ کے خاندان میں کوئی اور جو سیاست میں ہے اس کا اپنا کون سا کام ہے وہ کون سا کاروبار کرتا ہے وہ کون سی جوب کرتا ہے یہ ساری ڈیٹیلز پوچھی گئی ہیں اور ساتھ یہ پوچھا گیا کہ اس وقت کرنٹلی آپ کون سا کاروبار کر رہے ہیں یہ سوال بھی پوچھا گیا اور ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ اور آپ کی فیملی کے نام کون کون سی جائدادیں ہیں اور بیس سال کے دوران کون کون سی جائدادوں کی خرید و فروخت کی گئی یہ سوالات پوچھے گئے ہیں نیب نے یہ کہا کہ ہم نے جناب یہ سوال پوچھے ہیں اور یہ کوئی جواب دینے کو تیار ہی نہیں ہے تو جب یہ جواب نہیں دینا چاہ رہے تو ہم نے گرفتار کرنا ہے اور اس گرفتاری میں یہ جو زمانت ہے وہ آڑے آئی ہوئی ہے اور یہ زمانت پچیس مارچ سے لے کر آج تک دوبارہ لاہور ہائی کورٹ میں فکس ہی نہیں ہوئی اور اب ان کو گرفتار کیا جانا ضروری ہے کیونکہ یہ ڈسٹرائی کر رہے ہیں ایویڈنس کو اس لیے ہم یہ درخواست لے کر آئے ہیں جو رانہ سنوالہ کی طرف سے جو مقلات ہیں ان کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ نیب کی جانب سے جو تحقیقات ہیں یہ خلاف قانون ہیں اور ان کو خلاف قانون طلب کیا ہوا ہے نیب میں انہوں نے کہا کہ ان صداد منشیات اور نیب دونوں ہی وف وفاق کے زیر سایہ ادارے ہیں اور عدالت نے جو اے نف عدالت ہے انہوں نے رانہ سنوالہ کے وقیل نے کہا کہ ان کی ساری جہداد منجمد کا رکھی ہے اور ایک وقت میں دو وفاقی ادارے اس سیم پروپرٹی سے ریلیٹڈ کیسے تحقیقات کر سکتے ہیں درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ نیب اپنے جو آرگومنٹس ہیں جو بیعث ہے اس میں یہ کہا گیا کہ نیب نے اپنے دیر اختیار سے تجاوز کر کے شامل تفتیش کیا ہے اور اس لیے ان کی جو طلبی ہے جو یہ نی نیب طلب کر ہے اس کو کلدن قرار دیا جائے اور ساتھ ان کو روکا جائے کہ یہ مجھے گرفتار نہ کریں عدالت نے رانہ سنوالہ کی جو یہ استداد تھی کہ اس کیس میں کوئی ارجنسی نہیں ہے اور یہ کیس اگر ابھی فکس نہیں ہوتا تو اس میں کوئی ایسے رائیس وائلیٹ نہیں ہو رہے نیب کے یا نیب کو اس میں کوئی ایسا کوئی لاؤس نہیں ہو رہا اس لیے یہ جو ان کی ارلی ہیرنگ کی درخواست ہے اور یہ جو گراؤنڈ آف اریس دینا چاہتے ہیں یہ ساری کی ساری غیر قانونی ہے عدالت نے رانہ سنوالہ کی اس درخواست کو مسترد کر دیا رانہ سنوالہ کی اس موقف کو مسترد کر دیا اور جو درخواست دی نیب کی کہ رانہ سنوالہ کی جو کیس ہے اس کو فکس کیا جائے فکس کر کے جو گراؤنڈ آف اریس دینا چاہتی ہے نیب وہ وصول کی جائے اور عدالت اس درخواست امانت کو فائنلی ڈیسائیڈ کرے اور اگر رانہ سنوالہ اپنے خلاف جو الیگیشنز ہیں اس کو ثابت نہیں کر سکتے یا جو انہوں نے درخواست دی ہے وہ اپنی درخواست ثابت نہیں کر سکتے ان کی زمانت خارج ہو یا وہ زمانت واپس لے لیں اور نیب ملزم رانہ سنوالہ کو گرفتار کر لیں عدالت نے اگلے ہفتے کے لیے غالباً سولہ نومبر کے لیے اس کیس کو فکس کیا ہے کیونکہ اگلے ہفتے کی تاریخ دی ہے عدالت نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے میں یہ کیس فکس ہو جائے گا بعد میں جو عدالتی حملہ ہے ان کی طرف سے یہ بھی ہم نے سنا کہ سولہ نومبر ہوگی تو یہ اگلے ہفتے کے لیے رانہ سنوالہ کی درخواست زمانت کو عدالت نے فکس کر دیا ہے میڈیا نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ لاہور کا جو جلسہ ہے تیرہ دسمبر کا اس سے پہلے پہلے رانہ سنوالہ کو نیب گرفتار کرنا چاہتی ہے اور نیب کا یہ مقصد ہے کہ رانہ سنوالہ کو گرفتار کیا جائے اسی مقصد کے لیے نیب نے یہ درخواست دی ہے اور نیب نے درخواست کے ساتھ جو گراؤنڈز آف اریسٹ ہیں وہ بھی ساتھ دے دی ہیں اور وہ یہ اپنی انہوں نے جو انٹینشن ہے جو نیت ہے وہ شروع کروا دی ہے کہ نیب گرفتار کرنا چاہتا ہے اور نیب اس سارے معاملے کو دیکھنا چاہتا ہے اب یہ کیس فکس ہو گیا ہے کل رانہ سنوالہ نیب کے سامنے پیش ہوں گے وہاں یہ جو سوالات ہیں اب رانہ سنوالہ کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ ان سارے سوالات کا ایک رٹن جواب جا کر جمع کرویں اور ان کا یہ جو نیب کا یہ پلی ہے نیب کی کہ انہوں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا یا یہ جو ہمارے شاملے تفتیش نہیں ہوتے یا تفتیش میں یہ کوپریٹ نہیں کر رہے یہ جو گراؤنڈ ہے نیب کی رانہ سنوالہ کی کوشش ہوگی اور ان کے وقلانے ان کو آج یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ جائیں جا کر اپنا جواب جمع کرویں جا کر آپ جو آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں جا کر آپ ان سوالوں کا جواب دیں اور اپنا معاملہ آپ وائنڈ اپ کرویں اور آپ اس معاملے کو خراب نہ کریں رانہ سنوالہ کا یہ موقف ہے کہ میں ان کو جواب دے بھی دیوں پھر بھی انہوں نے مجھے گرفتار کرنا ہے آپ برائے مربانی میری درخواست زمانت منظور کرویں تو ساتھ ان کے وقلاء کی طرف سے یہ بھی کہنا تھا کہ جو عبوری زمانت کا جو سکوپ ہے وہ بہت زیادہ کم ہے تو ان کا رانہ سنوالہ کو یہی مشورہ تھا کہ آپ جائیں شاملے تفتیش ہوں نیب کو سیٹسفائی کریں اگر نیب سیٹسفائی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کی جو درخواست زمانت ہے اس کے منظور ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے اور وہ زمانت منظور ہو جائے گی اب نیب کا یہ خیال ہے میں سمجھتا ہوں یہ اگر کل جا کے اپنے سوالات کا جواب دے دے اب اس نے کیا سوال کا جواب دینا ہے اس کے بعد سوالوں کا جواب ہے نہیں اور یہ اس ٹیکنیکل بنیاد پر یہ درخواست زمانت لے کر رہتے کہ جب دو ادارے وفاق کے ہیں اور ایک ادارے نے پہلے میری جائدادوں کو منجمت کی ہے تو دوسرا ادارہ ان کے بارے میں تحقیقات کیسے کر سکتا ہے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جو ای 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 پر رہے یا سیاست میں رہے یا ایم پی اے یا ایم میں نے رہے تو بیس سال میں ان کے جو اساسے جاتے وہ زمین سے آسمان تک کیسے پہنچے ہیں اس کا جواب دیں کیونکہ اپنے اساسوں کو انہوں نے چھپایا ہے الیکشن کمیشن کی جو انہوں نے اپنے جمع کرویا تھے کاغذات نامزدگی اس میں چھپایا ہے نہ وہ ایف بی آر کو وہ ڈاکومنٹس دیئے ہیں تو نیب کا الگ کیس ہے ای ای ایف کا الگ کیس ہے لیکن رانہ سناؤلہ اس کو مکس کر کے ریلیف لینا چاہتے ہیں یہ ہائی کوٹ ہے اور ہائی کوٹ میں ایسے عدالتوں کو کنفیوز کر کے ریلیف نہیں لیا جا سکتا تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ نیکس ڈیٹ پر ان کی درخواست مانت خارج ہو جائے گی اور نیب جو گراؤنڈ اف اریس دے رہا ہے وہ سٹرونگ گراؤنڈ ہے اور رانہ سناؤلہ کی گرفتاری لکھی جا چکی ہے اور یہ بہت جلد گرفتار ہوں گے اور یہ جو اداروں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں ان کو ان کا جواب ضرور دینا پڑے گا اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات